بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زوکے خبر اور میں ہوں علی رضا پاکستان کے اندر جیسے ہی الیکشن قریب آ رہے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں ایکٹیو ہو رہی ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں نے جس طرح سے حالات کو نازک اور صورتحال کو سنگین کر دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات وہ نہیں رہے جو کچھ سال پہلے تھے تمام سیاسی پارٹیاں اس حد تک جا چکی ہیں جو حد کراس کرنے کی ایک ریاست اجازت نہیں دیتی اب نواشر صاحب نے واپسی آنے کا فیصلہ کیا ہے بہت دیر سے وہ چاہتے ہیں کہ میں واپس جاؤں اور الیکشن کمپین کروں لیکن مجھے جیل نہ جانا پرے میں جیل نہ جاؤں مجھ پر جو الزامات ہیں مجھے جو ناہل کیا گیا تھا میری ناہلی ختم کی جائے اور اب ان کی نہ اہلی ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو نہ اہل کروانے کے لیے کوششیں جاری ہو چکی ہیں اب ہوگا کیا اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے یا سپریم کورٹ کی جانب سے نہ اہل کروانے کے لیے تیاریاں کچھ اہم حلقوں کے اندر اہم پیشگوئیاں اور یہ چہم گوئیاں ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو نہ اہل کروانے جائے نواز شریف کو واپس لایا جائے نواز شریف اپنے چار یا پانچ دن کی مدد جو ہے کچھ دن جیل کے اندر گزارے اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے زمانت پر جب وہ زمانت پر رہا ہو جائیں گے زمانت کے بعد پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے تاریخ پر تاریخ ملتی ہے اور اس طرح ان کا جو ٹینور ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اب مکمل ٹینور پورا کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے جو سٹریٹیجی اپنائی ہے وہ کیا ہے اب ایک ملاقات ہوتی ہے لندن کے اندر حمزہ شباز صاحب بھی گئے تھے لندن کے اندر شاہد خاکان عباسی اور دیگر رہنما جو مسلم لگنون کے ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے واپس آنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ والی پولیسی اپنائیں کہ نہ اہل کروا دیا جائے عمران خان کو عمران خان کو نہ اہل کروانے کے بعد ہم یہ کہیں گے عدالتوں سے کہ جس طرح نواز شریف کی نہ اہلی ہوئی اسی طرح عمران خان کی نہ اہلی ہوئی عمران خان کو اگر اس کی نہ اہلی ختم کرنی ہے تو پھر نواز شریف کی بھی نہ اہلی ختم کی جائے تو یہ ایک بیانیاں ایک نیریٹیو بنایا جائے گا اس نیریٹیو کو بنانے کے لیے کچھ صحافی جو ہیں وہ نولی کی طرف ہو گئے اور پہلے ہی کچھ صحافی تحریک انصاف کی طرف تھے آپ کو پتا ہے بہت مشہور صحافی اور انکر پرسن جو ہیں وہ میڈیا کے اندر کیونکہ میڈیا کے اندر پیسہ چلتا ہے اب حکومت ہے مسلم لگ نون کی وہ پیسہ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دوسری طرف ریٹنگ آتی ہے اس سے پیسہ آ جاتا ہے تحریک انصاف کا کیونکہ آج ایک نیریٹیو جو ہے وہ مضبوط ہے بیانیاں ان کا مضبوط ہے عوام ان کے ساتھ ہے تحریک انصاف کے اس میں تو کوئی ڈکی چھوپی بات نہیں تو عمران خات صاحب نے پھر جو فیصلہ کیا تھا اب نواشف صاحب کا تو فیصلہ ہو گیا کہ جناب وہ واپس آئیں گے اور بہت جلد جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیں گے تو جیل جائیں گے لیکن جو مسلم لگ نون کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت جلد آئیں گے الیکشن کروائیں گے اور الیکشن کے اندر وہ کمپین کے اندر بھی حصہ لیں گے اور وہ جیل نہیں جائیں گے یہ مسلم لگ نون کہتی ہے اب عمران خات صاحب نے جو بیانی اپنایا اور اس کے بعد ان کو جس طرح سے اروج ملا اس کے بعد عمران خات صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نو حلقوں پر الیکشن خود میں لروں گا اب وہ خود اگر الیکشن لڑتے ہیں ایک حلقے میں الیکشن کے لیے تقریباً پانچ سے چھے کروڑ سات کروڑ پر لگتا ہے اب نو حلقے ہیں تقریباً پچاس کروڑ کے قریب ساٹھ کروڑ کے قریب پیسے لگیں گے تو عمران خات صاحب اگر نو حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اگر وہ سات آٹھ سیٹوں سے جیت جاتے ہیں یا نو سیٹیں ہی وہ نکال لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک پارٹیکل سربراہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کا بیانیاں بھی مضبوط ہے عوام بھی ان کے ساتھ ہے آج تو اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ایک ہی سیٹ وہ رکھ سکتے ہیں وہ تمام سیٹیں نہیں رکھ سکتے ایک سیٹ پہلے ہی ان کے پاس ہے تو آلٹی میٹلی ہوگا کیا ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب اگر جتنی بھی سیٹیں نکال جائیں ایک سیٹ رکھیں گے اور باقی سیٹوں پر دوبارہ زمنی انتخابات کروانا پریں گے اب یہ انتخابات جب ہوں گے تو پھر دوبارہ ریاست کا پیسہ لگے گا ٹیکس پیرز جو ہیں جو پیسہ دیتے ہیں پاکستان کی غریب عوام جو ٹیکس دیتی ہے وہ سارے یہ جو آروز تائینات کیے جاتے ہیں پولنگ سٹیشن تائینات بنائے جاتے ہیں پھر یہ جو پولنگ آفیسر ہیں الیکشن کمیشن آب پاکستان کو سیلنی ہے یہ تمام آپ کے ٹیکس سے جاتے ہیں پیسے تو یہ کس کا پیسہ لگے گا عوام کا پیسہ لگے گا کس کو نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا عوام کو نقصان ہوگا تو یہ ایک پولیسی جو ہے عمران خان کی اس سے نقصان ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نو ہلکے جو ہیں وہاں کے جو کینیڈیٹ ہیں وہ اپنی کمپین اس طرح سے نہیں کر سکیں گے اس طرح سے ان کو فانڈز بھی نہیں مل سکیں گے اور کیونکہ اب دیکھیں صوبے کے اندر جب الیکشن ہوا صوبائی اسمبلی کا تو بیس سیٹوں کا اس وقت عمران خان بیس سیٹوں پر نہیں کہا انہوں نے کہ میں خود الیکشن لڑوں گا اب کہا اب کیونکہ یہاں کوئی فائدہ نہیں وفا کے اندر حکومت آلریڈی ان کی ہے مسلم لگ نون کی تو اب یہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹینور کو لمبا کرنے کے لیے اور مزید مشکل میں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کو زلیل کروں گا رسوا کروں گا گسٹوں گا عوام میں بدنام کروں گا یہ ایک عمران خان صاحب کا بیانیاں ہے اور وہ کہتے ہیں اور کوئی شک نہیں اس میں کہ جو مسلم لگ نون ہے یا دوسری پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی وہ واقعی اس میں زلیل ہوئی ہیں اب عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے نو ہلکوں پر الیکشن لڑنے کا تو اس کے اندر نقصان کیا پی ڈی ایم لین کو ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہی ہوگا صرف ان کے اندر ایک تشویش کی لہر ہے مسلم لگ نون کے ہلکوں میں پیپلز پارٹی کے ہلکے جو تین کراچی کے ہیں پھر فضل الرحمن صاحب پشاور کے اندر جو ان کا ہلکہ تو وہ ان کے مقابلے میں نہیں لڑ سکیں گے یہ ہوگا کہ وہ ہار جائیں گے اور ہار کے اندر جیت کے اندر بستی جو ہے وہ تو انصر شامل ہوگا ہی لیکن یہ جو نقصان ہے سیاسی طور پر عمران خان کو اس کا اٹھانا پڑے گا لیکن دوسری طرف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اب نہیں چاہتے کہ میں الیکشن اکیلے لڑوں بلکہ جو کینڈیٹس ہیں وہی اپنی سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے انہوں نے ایک ریفرنس بھی بیجا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو اعلان ہوا ہے نو ہلکوں کا یہ پوسپون کر دے یہ آگے لے جائے تو اب بہت قریب الیکشن ہے جنرل الیکشن کا اگر اعلان ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ملک کے اندر حالات پہلے ہی خراب ہیں مزید حالات کو خراب کر کے اس ملک سے کیا لینا ہے ان تمام سیاستدانوں نے تمام سیاستدان جو اپنے مفادات کے لیے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو عوام کی جنگ لڑنی چاہیے تمام اداروں کے ساتھ مل کر اور ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ان تمام سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا اور اس ازادتی انہا تکبر اور غرور سے نکل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا کون جیتے گا کون ہارے گا کون نیا نیریٹیو اور کیا یہ سازشی بیانیاں عمران خان ہمیشہ استعمال کرتے رہیں گے باقی یہ جو رجیم چینج اپریشن یہ دوسرے تیسرے اس کے اندر تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنی سچائی اور کتنی حقیقت ہے لیکن الٹی میٹلی عمران خان کو فائدہ ہوا اس کا اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو کتنا فائدہ ہوگا مسلم لگ نون کو کتنا نقصان ہوگا نواشٹیو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور الیکشن کو کس طرح سے اور کب اگر احلاد کو بہتر کرنا ہے الیکشن کروانے ہوں گے اور الیکشن کروا کر ہی ملک کے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ جس کی بھی حکومت آئے بے شک وہ مسلم لگ نون بے شک تحریک انصاف بے شک پیپلز پارٹی جس کی بھی آئے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئے تاکہ تین سال بعد پھر کوئی اس حکومت کو گراہ نہ سکے اس حکومت کو ختم نہ کر سکے اور وہ ٹنور مکمل ہو اس طرح ملک اور جمہوریے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے آپ کے مائن میں کیا چل رہا ہے آپ کے خیالات کیا ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کون صحیح اور کون غلط ہے یہ فیصلہ آپ نے عوام نے کرنا ہوتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے زو کے خبر کو سبسکرائب کر دیجئے گنٹی کا بٹن پیس کر لیں اللہ آپ سناصر